اسلام علیکم کراچی سے خیبر تک سفرنامے میں خوش آمدید میں ہوں لکمان علی آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ فروز والا کے علاقے فروفہ بات میں پانچ مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ لیڈی کانسلر شہدہ بی بی موقع پر ہی جان بہت ورسہ کہتے ہیں مقتمے کی پیروی سے باز نہ آنے پر مخالفین نے قتل کیا لودرہ میں نامعلوم موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا لاش پوسٹ مارٹن کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی گجرہ والا میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی ریسکیو اہلکاروں نے ملبے تلے ڈبی دو خواتین کو زخمی حالت میں نکان لیا ہے شہدہ پورا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشاعت فروش خاتون کو گرفتار کر لیا دو کلو چرس برامت خاتون پولیس کو کٹل بیکیٹی سمیت دیگر مقدمات میں مطلوب تھی دیرہ غازی خان میں وقت نیوز کی خبر پر ایکشن تدریسی قدب کے زیادہ پر خبر نشر ہونے کے بعد ڈسٹرک ایڈکیشن آتھارٹی کی جانب سے مطلقہ حکام سے ٹین روز میں ریپورٹ طلب کر لی گئی ویہاڑی کا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میدان جنگ بن گیا طلبہ نے ایک دوسرے پر تھپڑوں ڈنڈوں کا آزادہ نہ استعمال کیا متعدد طلبہ زخمی ہو گئے جبکہ پولیس کھڑی تماشا دیتی رہی دیگر شہروں کی طرح سرگودہ میں بھی سوئی گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کہتے ہیں حکومت عوام کو ریپ دینے میں ناکام ہو چکی ہے توبہ ٹیکسنگ میں زلہ بھر کے سرکاری گرز کالجز کے ماں بین مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد طالبات کی بھرپور شرکت نمائی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے گڑڈو میں دھند کے باعث پاور ہاؤس کے دو یونٹ ٹریپ کر گئے سن پنجاب اور تیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا گند کورٹ میں گدشتہ روز پولیس مقابلے میں شہید ہونے والے اہلکار کو اعزاز کے ساتھ سپورتے خاک کر دیا گیا دوسری جانب سیکیورٹی انتظامات سخت گبلو گھوڑا گھٹ بڈانی اور کھیبل پور میں پولیس چوکیاں قائم کر دی گئی جیک باباک میں سن ترقی پسند پارٹی کا سیاسی طاقت کا مزہرہ چیئرمن ڈوکٹر قادر مقسی کہتے ہیں سنگ میں ہر طرف لوٹ، سوٹ، کرپشن، بدمنی اور چوری ڈکیٹی کا راج ہے مہنتی خودمکتار عوام کو بینظیر انکم سپورٹس کی خیرات پر لگا دیا گیا مان سہرہ میں لیندین کے تناوے پر فائرنگ سے دو افراد جا بھاک ہو گئی ملزم کی خودکشی کی کوشش پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا پشاور کے مختلف علاقوں میں سرچ اپریشن کے دوران چار مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا گیا دھیر بالا کی تحصیل واری کے ری الیکشن کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور روچ پر جماعت اسلامی کے مقابلے کے لیے پانچ سیاسی جماعتوں نے متحدہ قومی محاذ کے نام پر اتحاد قائم کر لیا تمام یونین کونسلوں سے مشتر کا امیدوار کھڑے کیے جائیں گے دکی میں پنجاب حکومت کے تاب ان سے تعمیر ہونے والا فوٹبول سٹیڈیم خستہ حالی کا شکار ہو گیا دیواریں گرنے لگی سٹیڈیم کھنڈرات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں سندھ کے وزیر امداد پتافی کی نصر سہراباسی کے ساتھ بدکلامی کا معاملہ امداد پتافی کو اپنے رویے پر رکن سے معافی موانگنا پڑے گی بغتاور بھٹو کی طرف سے کہا گیا ہے خواتین کے ساتھ اس قسم کا رویہ ناقابل برداشت ہے بغتاور بھٹو کی طرف سے کہا گیا ہے یہ وہ جماعت ہے جس کی قیادت سے ایک مضبوط خاتون نے کی ہے مزید تفصیلات جانے گے ملک عرشد آسن سے ملک عرشد آسن بتائیے گا سندھ سمیلی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کیا ریکشن آیا ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اس کے ساتھ سے نوٹت لیا گیا ہے جس میں خاتون بکن کے ساتھ دستان سے سباہی وزیر کا بیہیو تھا اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے بغتاور بھٹو زرداری نے سخت برہمی کا ادار کیا ہے اور اپنے وزیر سے یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پر نصر پیرا باقی سے معافی مانگے کیونکہ ان کی جماعت کو ایک مضبوط سرین خاتون نے لیڈ کیا اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کی جماعت کا جو فلکتا ہے خواتین کو ٹینتم کرنے کا وہ کسی صورت بھی اس پر کوئی آنچ آئے برامی پر یہ اب اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ انداد پنافی کہتے ہیں کہ وہ نصر پیرا باقی کے گھر جا کر ان سے معافی مانگنے کے لیے سیار ہیں لیکن اس کے برقس نصر پیرا باقی کہتی ہیں کہ جس انداز سے انہیں مخاطب کیا گیا وہ انہیں کسی صورت معاف کرنے کے لیے سیار نہیں ہیں پیپل سپارٹی کی جرد سے اس کا نوٹس لیا جانا خواتین کے حوالے سے جو خوصی طور پر ان کی جو ایک سوچ ہے اس کی بھی اقاتی کر رہا ہے خواتین کے ساتھ اس قسم کا رویہ ناقابل برداشت ہے بختاور بھٹو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے یہ وہ جماعت ہے جس کی قیادت ایک مضبوط خاتون نے کی اور سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب کی فیروزوالا میں ناملوں مسلح افراد کی فائرنگ سے لیڈی کانسلر شاہدہ بی بی جانبہ حق ہو گئی ملسیمان فرار ہو گئی فیروزوالا کے علاقے فاروق آباد نے پانچ مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں لیڈی کانسلر شاہدہ بی بی موقع پر ہی جانبہ حق ہو گئی فائرنگ کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئی ورسہ کے مطابق خاتون کے مقدمے کی پیروی سے باس نہ آنے پر مخالفین نے قتل کیا پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ کا رشتے کے تنازے پر مخالفین سے مقدمہ چل رہا تھا جانبہ کونے والی کانسلر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ فائرنگ کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے لودھرہ میں ناملوم موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا لودھرہ کے علاقے تھانہ صدر دنیا پر میں ناملوم افراد نے موٹسائیکل سوار پر اندھا دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں مجاہب نامی شخص شدید زخمی ہو گیا زخمی کو اسپیال منتقل کیا جا رہا تھا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا ناج کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپیال دنیا پر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق ابتدائی معلومات کے مطابق جانبہ کونے والا شخص سرکاری ادارے کا ملازم ہے اٹک میں ورکشاپ میں پریشر مشین پھٹنے سے تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپیال منتقل کر دیا گیا ہے اٹک کے نواہی گاؤں مرزا سنجوار روڈ پر ٹائر ورکشاپ میں ہوا بھرنے والی پریشر مشین کی ٹینکی پھٹ گئی جس کے نتیجے میں ورکشاپ کے مالک سے میں تین افراد زخمی ہو گئے واقعی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی ٹی بی امداد دینے کے بعد ٹی ایچ کیو اسپیال منتقل کر دیا گیا جہاں سینئر ڈوکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ایک زخمی کو تشویشناک حالت کے پیشن ازر راول پنڈیر ریفر کر دیا گیا ہے گجرہ والا میں زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر دو خواتین زخمی ہو گئی متاثرہ خواتین کو ٹی بی امداد کے لیے ڈسٹرک اصطبال منتقل کر دیا گیا ہے گجرہ والا نواب چوک میں زیر تعمیر مکان چھت اچانک زمین بوس ہو گیا جس کے ملبے تلے دب کر دو خواتین پچیس سالہ ثانیہ اور بائیس سالہ سبا زخمی ہو گئی واقعی تلا ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر دونوں خواتین کو زخمی حالت میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اصطبال منتقل کر دیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اہل خانہ کے مطابق کچھ دنوں سے مکان کی تعمیر جاری تھی کہ اچانک اس کی چھت زمین بوس ہو گئی شیخوپورا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشاعت فروش خاتون کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے دو کلو چرس برامت کر لی زلہ بھر میں منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈون کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں تھانا خان کا ڈوگرا کی پولیس نے شیخوپورا کے علاقے سلار بھٹیاں میں کارروائی کرتے ہوئے منشاعت فروش کو رنگے ہاتھ ہو گرفتار کر لیا پولیس نے ملزمہ کی قبضے سے دو کلو چرس بھی برامت کر لی پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمہ شاہدہ بی بی شیخ پراؤر حافظہ بات میں منشات پروخت کرتی تھی اور دونوں ازلاکی پولیس کو قتل ڈکیٹی اور دہشتگردی سمیت دیگر سنگی نویت کے مقدمات میں مطلوب تھی ویہاری میں انٹی کرپشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اے ایس ای کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے ویہاری کے نواحی علاقے کی رہائشی فرزانہ بی بی نے مقدمہ درج کر آیا تو اے ایس ای محمد زبیر نے رشوت طلب کی خاتون کی شکایت کے بعد انٹی کرپشن اور علاقہ مجسٹیٹ نے چھاپا مار کر اے ایس ای لیاقت علی کو مبینہ طور پر رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا اور نشان زدہ نوٹ برامت کر لیے ذرائع کے مطابق علاقہ مجسٹیٹ کی جانب سے جب نوٹوں کی گھنٹی کی جا رہی تھی تو اس دوران لیاقت علی نے نوٹ چھین کر کمرے سے باہر پھینک دیئے وہاں موجود پولیس اہلکاروں کچھ نوٹ غیر ادھر پولیس نے موقع اختیار کیا ہے کہ گرفتار خواتین آدھی مجرم ہیں جو پولیس کو مختلف وارداتوں میں مطلوب تھیں ویہانی کا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج سے میدان جنگ بن گیا طلبہ نے ایک دوسرے پر تھپڑوں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا متعدد طلبہ زخمی ہو گئے جبکہ پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج ویہاری کے طلبہ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کالیج میدان جنگ بن گیا ڈنڈوں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اس دوران متعدد طلبہ زخمی ہو گئے کالیج میں خوف و حرات پھیل گیا پولیس اطلاع ملنے کے باوجود تاخیر سے پہنچی کالیج انتظامیہ کے مطابق فرسٹ یئر کی کلاسیز میں تھرڈ یئر کے چند نامعلوم طلبہ گھسائے ان سے آنے کی وجہ پوچھی گئی پھر وہ مشتائل ہو گئے اور دھمکیاں دیتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلے گئے چھٹی کے بعد جیسے ہی طلبہ باہر نکلے تو مشتائل طلبہ نے اپنے دیگر نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا کالیج انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس جھگڑے میں باہر کے لوگ بھی ملوث ہیں جو کالیج میں اپنا روپ اور دب دبار ڈال کر بدماشی کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے سادق آباد میں انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث کیمیکل ملے مزرد صحت دودھ کی فروت کھلے عام جاری ہے شہیوں نے اس گھنونے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے سادق آباد شہر کے مختلف علاقوں میں دودھ سے کریم نکالنے کے یونٹ جگہ جگہ قائم ہیں جہاں دودھ سے غزائیت نکال کر کیمیکل کی مدد سے دوبارہ دودھ تیار کر لیا جاتا ہے یہ مزرد صحت دودھ مانڈل ٹاؤن کیفے سے جاول روڈ غلام نبی روڈ مزر فرید کالونی مجاہد کالونی سمیں دیگر علاقوں میں فروخت کے لیے سپلائی کیا جاتا ہے ملک شاپ اور ملک پوائنٹ پر فروخت ہونے والے اس مزرد صحت دودھ کے استعمال سے سینکڑ افراد ہیپاٹائٹس اور کینسر جیسے جان لیوہ امراض کا شکار ہو چکے ہیں جس کے باعث وہ مزرد صحت دودھ پینے پر مجبور ہیں بدکسی مدیسے میں کسی قسم کی کوئی غزائیت نہیں ہے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیمیکل شدہ دودھ جو ہے نوجوان پینے کے لیے مجبور ہیں ہم جس طرح جم کے ساتھ وابستہ ہیں اور فنے پہلوانے کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہماری تو بہت زیادہ ضرورت ہے دودھ کا محار بلکل بھی کسی پینے کے قابل نہیں ہے دودھ کا محار بلکل ہی گندہ ہے اور جو باڈی بلیڈرز ہم کوشش کرتے ہیں اپنی باڈی بنانے کے لیے الٹی بننے کے بجائے وہ ہماری کمیونے لگ جاتی ہے سرہاپا احتجاد شہریوں نے زلحی حکومت اور پور اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے زلحی حکومت اور پور اتھارٹی میں بھی تین سال قبل خطیر رقم سے مکمل ہونے والی ریسکیو کوئی نئی بلڈنگ فال نہ ہو سکی دفتر جانو کی اماج کا بن گیا جبکہ بہتری کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی مزید جانے کے وقت نے اس کے نمائندہ شیخ امتیاز احمد سے شیخ امتیاز احمد اغاق کیجئے گا اس حوالے سے جی یہ علاقہ ہے فروز وٹوان کا جہاں لاکور پہ لگا کر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی امارت تو بنا دی گئی ہے مگر اصلا تین سال سے عملہ قینات نہ کیا جا سکا بلڈنگ میں عملہ کی بجائے بیٹ بکریاں گمدی نظر آ رہی ہیں اور بعض اوقات کتے بھی نظر آتے ہیں بلڈنگ میں سمان تو مجود نہیں لیکن چوکری دار مجود ہے جو وقت نہیں اس کی ٹیم کو دے کر رفو چکر ہو گیا اللہ کا مکینوں کا کہنا کہ اس روڈ پر ٹریفک حادثات کی شرعہ زیادہ ہے ریسکیو ون ون ٹو فروز وٹوان فال نہ ہونے کی وجہ سے تیس کلومیٹر کے فاصل سے گاریاں یہاں سے مریضوں کو لے کر جاتی ہیں جو دیر سے سبطالوں میں پہنچتی ہیں اور کئی مریض راستہ میں ہی دم توٹ جاتے ہیں اللہ کا مکینوں نے خادمے علا پنجاب نیا محمد شباہ شریف سے فوری طور پر اقدامات کر کے دفتر میں عملہ کی تحیناتی اور دیگر طور پر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے شکریہ شیخ امتاز احمد شیخ پورا سے آگا کر رہے تھے رحیم یار خان سے خبر دیں رحیم یار خان میں موڈل ویلیج کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا غدشتہ دو حکومتوں میں کیے گئے وعد وفا نہ ہو سکے جبکہ موڈل ویلیج کے لئے کروڑوں روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں آپ کو آگا کر رہے ہیں رحیم یار خان میں موڈل ویلیج کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا غدشتہ دو حکومتوں میں کیے گئے وعد وفا نہ ہو سکے جبکہ موڈل ویلیج کے لئے کروڑوں روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے وقت نوز کے نمائدہ جاوید چہدری سے جاوید آگا کیجئے گا جی بالکل یہ بزرگ صوفی شاعر اور بزرگ رہنمہ ہمارے بزرگ صوفی بزرگ حضرت حضرت غلان فریب تھا جائے پدیش کا شہر یہاں وزیراعظم دو دفعہ دوہزار تیرہ میں آخری بار بیس کروڑ روپے کی قرانٹ کا اعلان کر کے گئے لیکن وہ کوئی بھی وعدہ اب تک وفا نہ ہوا یوسف رضا گلانی چار وعدے ہوئے لیکن اس وقت صورتحال ہے مساجد بھی پانی گندہ سیوریس کا پانی مساجد تک میں آجاتا ہے نمازیوں کو گزرنے میں دکت ہے مارڈرڈ ویلیج پلانے کے جو وعدے ہیں وہ سارے ہوا ہو گئے اور سکول کے بچے جو ہیں وہ گندے پانی سے گزر کر سکولوں میں جاتے ہیں جبکہ اس میں سیوریس کا نظام جو ہے وہ بلکل درم برم ہونے کے ساتھ ساتھ کچھرہ اٹھانے تک کا کوئی انتظام جو ہے وہ اب تک دشترگورنمنٹ کی طرف سے نہیں کیا گیا جبکہ کروڑوں روپے کے فنڈ جو ہے وہ رحیم جارخن شہر میں لگائے گئے ہیں جبکہ زلہ انتظامیہ نے بلکل چاشرہ شریف پر توجہ دینے زلہ انتظامیہ نے اس تمام تر صورتحال پر خموشی اختیار کی ہے جاوے چودری آگا کر رہے تھے سیامکورٹ کے علاقے عدالت گھڑ کے سرکاری سکول میں چار سال بعد دوبارہ تدریسی عمل تو شروع ہو گیا لیکن بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جس کے باعث طلبہ و طالبات اور اساتحظام مسائل سے دو چار ہیں محاسوم بچے شدید سردی میں کھلے آسمان تلے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں سبائی سیمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو چوبیس کے گاؤں عدالت گڑا میں گورنمنٹ انگلیش میڈیم الیمنٹری سکول کے عمے پاکستان کے وقت کا تمیر شدہ ہے جو حکومتی سطح پر دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا اور چار سال یہ ادارہ بند رہا جہاں لوگ کورا کرکٹ پھینکتے تھے اور اب اس سرکاری سکول کو کھول دیا گیا ہے اور تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں کافی ایسا پہلے جو تھا تھوڑی دیل لے کے بند ہوا تھا کیونکہ یہاں روڑی لوگوں نے بہت زیادہ پھینکی ہوئی تھی وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو صفائی کرائی اور اس کے بعد یہ چالوہ عالت میں اور جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں وہ حال کیے ہیں کھندر بن جانے والے سکول کی امارت کو مقامی لوگوں نے ٹھیک بھی کیا اور یہاں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوئیں شدید سردی میں بھی ڈیٹھ سو طالب علم زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں سرکاری تعلیمی اداروں کی حل تزار لمحہ فکریہ ہے اور حکومت کو سرکاری تعلیمی اداروں کی دیکھ بال اور زیر تعلیم طلبہ طالبات کو بہتر تعلیمی سوریلیات فرام کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے خریب کا احتمام کیا گیا جس میں عوامی مسائل کے حل اور آئندہ کے اقدامات کے حوالے سے لاحے عمل تیہ کیا گیا منعقیدہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عوامی نمائندے اپنے وسائل میں رہ کر عوام کی بنیادی مسائل ان کے گھروں کی تحلیس پر حل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تھانا کا چہری کی سیاست سے پرہیس کرنا چاہیے منتقیب کانسلرز نے کہا کہ مسلسل عوامی رابطے میں ہیں اپنی موہم کو مزید میسر بنائیں گے اس موقع پر رکنے قومی اس عملی شاکر بشیر نے کہا کہ ان کا مستقبل نواز لیگ سے وابستہ ہے اور وہ اسی جماعت میں رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے تیاری فوری طور پر شروع کر رہے ہیں دیگر مقرری نے کہا کہ 21 یونین کانسلوں میں تریکیاتی کام یونین چیئرمن اور نون لی کے عہدے داران کی مشابرت سے کرائے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہماری پالیسی ہے کہ عوام کی بنیادی مسائل ان کے گھروں کی دہلیز پر حل ہوں پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سرگودہ میں بھی سوئی گیلز کی بترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث شہریوں کو مشکلات درپیش ہیں سرگودہ اور گردونواہ میں شدید سردی کے موسم میں گیلز کی بترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کا کہنا تھا کہ سبح ناشتے کا وقت ہو یا رات کے کھانے کا گیلز کی انتظار میں گزر جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اکثر اوقات بچے ناشتہ کیے بغیر ہی سکول جاتے ہیں گھروں کے ساتھ ہوتلوں کارخانوں اور فیکٹریوں میں بھی گیلز کی شدید قلت کا سامنا ہے جس کا اثر مزدوروں کے روزگار پر ہو رہا ہے چکوان کی گورنمنٹ کالج میں خطیر رقم سے تعمیر ہونے والے آڈیٹوریم کا افتتاح کر دیا گیا ہے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ تعلیم کی فروق کو اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے بچوں کو اچھا تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھنا ہوں گی اور اب روک کریں گے صوبہ سندھ کا کندکورٹ میں گزشتہ روز پولیس مقابل میں شہید ہونے والے اہلکار کو اعزاز کے ساتھ اسپردخاق کر دیا گیا دوسری جانب سیکیروٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے شہید اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائن کندکورٹ میں ادا کی گئی ہے جس میں آلہ پولیس افسران رینجرز کرنل محمد ادریس اور ڈی سیو سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی نماز جنازہ کے بعد شہید ہونے والے اہلکار کو اعزاز کے ساتھ سپردخاق کر دیا گیا دوسری جانب پہ ایک روز کبل پولیس پر ڈاکوں کے حملے کے بعد پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران مختلف علاقوں سے بیس زائد مجتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا گبلو گھوڑا گٹ بڑانی اور گھیل پور میں پولیس چوکیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں خیرپور میں وکیل کے اغوا کے خلاف خواتین احتجاجی مزہرہ کیا اور دھرنا دیا خیرپور میں ایڈوکیٹ کے اغوا کے خلاف خواتین نے ایس ایس پی آفیس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا اس موقع پر خواتین نے شدید ناری بازی بھی کی مزہرین کا کہنا تھا کہ ایک ہفتہ قبل ایڈوکیٹ فیاز خمسانی کو خیرپور کے مشہور ترین چوک چھتری پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد ازا گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی خواتین کا کہنا تھا کہ دن دہارے شہریوں کو اغوا کیا جا رہا ہے مزہرین نے سپریم کورٹ سے ایڈوکیٹ فیاز کے اغوا کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے دن سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی سندھ رکیب سندھ پارٹی کے چیئرمن ڈوکٹر قادر مکسی نے جیکبابات میں منقضہ عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی بقا ایک ہزار سال پر محیط کرم لہو کی قربانیوں کی بدولت محفوظ ہے جبکہ آج سندھی قوم وطن کی بقا کی جنگ میں بے یار و مددگار بن چکی ہے سندھ میں ہر طرف لوٹ خسوٹ کرپشن بدمنی چوری ڈکیٹی کا راج ہے جبکہ عوام بھوک اور بدحالی کا شکار ہیں خیرپور میں شابداللطیف یونیورسٹی اور شکارپور کیمپس کے چھبیس تدریسی شعباجات میں لیکچرارز کی بہتر آسامیوں کے لیے امیدواروں سے تحریری ٹیسٹ لیا گیا پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی جانب سے تحریری امتحان کا بندوبست یونیورسٹی کے مرکسی کیمپس میں کیا گیا تحریری امتحان میں تین ہزار تین سو ساٹھ امیدواروں نے شرکت کی یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے امتحانی سینٹر کا دھورہ کیا اور معاملات کا جائزہ لیا اس موقع پر امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس تحریری امتحان کا مقصد شفافیت میرٹ اور مقابلے کے رجحان کو فروغ دینا ہے اور اب روک کریں گے خیبر پختونخواہ کا منصرہ میں لیندین کے تنازے پر فائرنگ سے دو افراد جام بہاک ہو گئے جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا کیا ہے واقعہ پیش آیا تھانا سٹی کی حدود میں جہاں ملزم آمیر شہزات نے سعودی عرب جانے کے لیے ٹریول ایجنسی سے معاملات تیہ کر رکھے تھے تاہم تاخیر ہونے پر اس نے اپنے پیسے واپس مانگے جس پر پہلے تقرار ہوئی جو ہاتھا پائی تک جا پہنچی اس دوران آمیر نے فائرنگ کر کے دو ٹریول ایجنس کو قتل کر دیا پولیس نے آلے قتل برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے مارے جانے والے دونوں افغان باشندے بتائے جاتے ہیں پولیس کے مطابق ملزم نے خودکشی کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا تاہم مکتمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں دیر بالا کے پانچ سیاسی جماعتوں نے تحصیل واری کے ریل ایکشن کے لیے متحدہ قومی محاذ کے نام پر اتحاد قائم کر لیا تمام یونین کونسلوں سے مشترکہ امیدوار کھڑے کیے جائیں گے ٹی ایم اے حال واری میں متحدہ قومی محاذ میں شامل جماعتوں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اے این پی مسلم لقنون اور جمعیت علماء اسلام کے قائدین کا اجلاس ہوا بعد ازا پریس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ تحصیل واری کے نو یونین کونسلوں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ری الیکشن اور انتخابی شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے لوئر دیر میں دیر ٹاسک فورس کے زیرے تمام تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مستحق بچوں میں تحائف تقسیم کیا گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنٹ دیر اور ٹاسک فورس کا کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور دہشتگردی کا مقابلہ تعلیم عام کرنے سے ہی ممکن ہے ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورس اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے دیر لوئر میں مکمل آمن قائم ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج عوام سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا عظیم عبادت ہیں اور اس قسم کی عظیم عبادت کا موقع خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے انہوں نے دیر ٹاسک فورس کی جانب سے داروسلام ایڈوکیشن اکیڈمی کے یتیم طلبہ کے لیے امداد کا اعلان بھی کیا اور اب بات کریں گے بلوچستان کی دکی میں این پی کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں عراقین اسمبلی اور سابق وزارہ نے شرکت کی عوامی نیشنل پارٹی زلہ ہرنائی کے زیر احتمام باچہ خان اور ولی خان کی برسی کے حوالے سے جلسہ عام منعقد ہوا جلسہ عام سے پارٹی کے صوبائی صدور بلوچستان اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر انجینئر زمرق خان اچکزئی اور دیگر نے خطاب کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ان کے آقابرین نے ایک دن بھی پشتون قوم کے ساتھ بے وفائی اور خیانت نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ برسغیر کی آزادی کی جتجہت میں بھی انہی کے آقابرین سرخرو ہوئے اور آج بھی پشتون وطن کے دفاع اور بقا کی جنگ میں سرخرو ہیں ہب کی طلبہ تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی تک بلوچستان میں مردم شماری کا عمل مؤخر کیا جائے لسپیرہ میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے طلبہ کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کی موجودگی میں مردم شماری سے بلوچ قوم اقلیت میں بدلے گی انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت مہاجرین کو حصہ دار بنا کر بلوچوں کی خلاف سازش کر رہی ہے جو کہ بلوچ عوام کو ہر غز قبول نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اپیل کرتے ہوئے طلبہ نے کہا کہ افغان مہاجرین کے انقلاع تک بلوچستان میں مردم شماری کو مؤخر کرنے کا حکم دیں طلبہ رہنماؤں نے حکومت سے طلبہ تنظیموں پر پابندی قتم کرنے کا بھی مطالبہ کیا بلوچستان کے زلہ دکی میں پنجاب حکومت کے تعاون سے تعمیر ہونے والا فوٹبال سٹیڈیم خستہ حالی کا شکار ہے دیواریں گر رہی ہیں اور سٹیڈیم کھنڈر بنتا جا رہا ہے پنجاب حکومت کے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے کے لاغت سے تعمیر ہونے والا فوٹبال سٹیڈیم کرپشن کی نظر ہو گیا چند ہی مہینوں میں سڑیاں سٹیج اور باہر سے آنے والے کھلاریوں کے لیے بنائے گئے کمرے بھی خستہ حال ہو گئے دیواروں میں درارے پڑ چکی ہیں سراپے احتجار کھلاریوں کو کہنا ہے کہ سٹیڈیم کو تعمیر کرنے والے عملے نے میگا کرپشن کی ہے اور تعمیر کے ایک سال بعد ہی اس کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے گرونڈ ہے اس کے لیے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے منظور ہوئی تھی یہ سارا عرب کر لیا ان کا مزید کہنا تھا کہ باہر سے آنے والے مہمان ٹیموں کے لیے جو کمرے بنائے گئے تھے وہ بارش کے بانی سے بھی بھڑ چکے ہیں جبکہ چھتیں اور دیواریں ٹوٹ چکی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عملے کے خلاف ایکشن لے کر دکی سٹیڈیم کو دوبارہ تعمیر کیا جائے کراچی سکرابر تک ہے سفر نامہ اپنے جانا نیو سٹوڈیو سے فیلہار اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وات نیوز